بسم اللہ الرحمن الرحیم ناتِ مقضول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں میری پسندیدہ ناتا ہے اس کے ایک دو اشار پڑھنے کی ساتھ اتاثر کروں گا کہ کوئی صدیقہ ہے عرضو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم حیاء کا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے عطا کیا مجھ کو درد الفتح کہاں تھی اس پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا کابل حضور کی بندہ پر بلی ہے میں سب سے پہلے تو آنوبل جسٹس آریہ نیلو شاہبہ کو جو کہ ایڈمنٹ جج ہے لاورہ کورٹ کی آئی ٹی دپارٹمنٹ کی میزہ وکاس صاحب کو جو ممبر ٹاسک فورس ایڈی آر عرقی عدالتوں کے سبریم کورٹ کے ہیں جناب میرے بھائی چوگری عبدالعزیز صاحب جناب ساشن جج راول پنڈی جسٹکن ساشن جج راول پنڈی عبدالرزاق صاحب یہاں پہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں فیصل بڑھ صاحب چیئرمنٹ ڈرگ کوٹ گجرہ مالا اسی طرح ہمارے پاس موجود ہیں ملک عصف ایجاز صاحب عرشت اقبال صاحب راجہ صاحب اور جتنے بیگر جسٹکن ساشن ججز ہیں جو آج کل ایکس کیڈر کوٹس میں پرائد انجام دے رہے ہیں جتنی بھی جوڈیشی کے یہاں پہ فاضل جہت سابان ہے جوڈیشنل آفیسہ سے اور ہمارے وکیل بھائی جن کے ساتھ میرا بڑا پرانا واسطہ ہے بڑا پرانا تعلق ہے جتنے کا تعلق پنی بار سے ہے ان سب کو میں اس محفل میں آنے پہ ان کا شکر گزار ہوں گے کہ وہ اس محفل میں آئے اور اس محفل پہ بلغمی رافت میں یہ جو عدالتی نظام ہے یہ سارا عدالتی نظام لٹی گھنٹ کے گرد کھنٹ ہے وہ لٹی گھنٹ جس طبقے سے سوسائٹی کے جس سیگمنٹ سے تعلق رکھتا ہے اس کو واسطہ پڑتا ہے اس نظام سے اور میری ناکس راہ میں جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا یہ نظام نسبتاً کمزور شخص کے لئے بنایا گیا کمزور شخص کا یقیناً یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے لیکن اور فیصلہ ہوس کے مطابق کریں ہم نے فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہوتا ہے لیکن تجربے کی یہ بات ہے کہ ہمارے پاس اس سسٹم میں زیادہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نسبتاً معاشرے کے کمدور افراد ہیں لیٹیگرٹس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جب میں نے اوت لیا تو میں نے اپنے سارے ہائی کورٹ کی جد ساہوان سے یہ گزارش کی کہ ہم مل بیٹھ کے سار جوڑ کے بیٹھے اور دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو لیٹیگرٹس ہیں ان کو کیا پرابلمز ہیں سب سے پہلے تم پرابلمز کے ہم نشاندہ ہی کریں پھر اس کے بعد ان پرابلمز کی نشاندہ ہی کرنے کے بعد اس کا ہم حل دکھا لیں تو اس کا حل کیسے ممکن ہے تو جب ہم نے اس پر غور کیا تو اس نتیجے میں پہنچے کہ ہمارے ملک کے لیٹیگرٹس کے لیے جو سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے وہ عدالتوں میں بروقت فیصلہ نہ ہوں گے مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر ہے کئی مقدمات ایسے ہیں جو تیس تیس سال سے عدالتوں میں گھٹک رہے ہیں ایک نسل کرتی ہے دوسری نسل اس کو دیکھتی ہے اور تیس سی نسل کے بھی نصیب میں ہو تو تب جا کے فیصلہ ہوتا ہے پھر اس مسئلے کے حل کیلئے میں نے اپنے رفقہ سے مشفرہ کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ مقدمات میں زیادہ تار تاریخ اس وجہ سے پڑتی ہیں کہ ہر تاریخ پہ جو گواہان ہیں وہ آنے سے کاثر ہوتے ہیں ایک اور بات جو ہمارے تجربے میں آئی کہ جب کسی کی دشنیوں اپنے علاقے میں گھاؤں میں تو ایسے لوگوں کو بھی نامزاد کر دیتے ہیں جو بیرون ملک عرب سٹیٹس میں یا یورپین سٹیٹس میں مرازم کرتے ہیں اور نیٹ وائٹر کر کے ان کے نام بھی دے دی جاتے ہیں وہ یہاں پہ پیش نہیں ہو سکتے یہاں پہ پیش ہوں تو بیرون ملک اپنے نوکیوں سے ہاتھ دونا پڑھتے ہیں اسی طرح اور بہت سارے مسائل تھے جس کو ہم نے دیکھا اور یہ سوچا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اگر ایک شخص بار بار ایک سٹیشن پہ اپنی شہدت کیلئے نہیں آسکتا یا اپنے کیس میں اپنی حاضری کیلئے نہیں آسکتا تو اس کا یہ مسئلہ کیسے آل ہونا ہے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کی جائدادوں پر یہاں قبضے ہو جاتے تھے اور وہ جب بار ملک سے آتے ہیں اس میں پاکستان میں تو دوسرا فریق جان بوچ کے اس کو پلتوا کا شکار کرتا ہے اور بل آخر وہ تنگ آکے واپس چلے جاتے ہیں اور ان کا حق بنتا بھی ہو تو ان کا حق نہیں ملتا کیونکہ شہدت نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم نے اس مسئلے کو حل کیلئے اوورا براؤس کیا میں مشکور ہوں جسٹس آلیہ نیلیم صاحبہ کا جو آئی ٹی کی ایڈبن جائے جائے نورہ آئی کوڑ کی انہوں نے اس باب انیشیٹیو لیا تقریباً ڈیٹ مہینہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ہائی کوڑ کی ریسارچ سینٹر نے اس مسئلے کے حل کیلئے تمام قانونی پہ انہوں پہ غروبز کیا آرٹیکل وان سکٹی فور جو قانون شہدت آرڈر کا ہے اس میں جو ابھی لیٹسٹ امینڈمنٹ انٹریڈوس کی گئی ہے اس پہ غروبز کیا گیا جس پہ یہ دیا گیا ہے کہ شہدت کا ریکارڈ تمام جتنی جدید ایجادات ہیں اس کی مدد سے اور دیگر پروسیڈنگ کا ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈس ایپ کے ذریعے ایمو کے ذریعے یہ تمام جتنی جدید ایجادات ہوتا ہے ان کی مدد سے لیا جا سکتا ہے آگے اس میں مسئلہ تھا مختلف قانونی مسائل کا میڈم والی انیرم صاحب اور ان کی ٹیم نے اس بابے ریسرٹ سنٹر ہائی کورٹ سے بھی خود بھی تمام دیگر ہائی کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈڈ اور شہدت کی ریکارڈنگ کا باقی مرائل کی ریکارڈنگ کا وہ جہزہ لیا ہے اور ڈیڑھ لینے کی شب و روز محنت کے بعد انہوں نے اس میں اپنی رپورٹ تیار کی انہوں نے اپنے ایسو بھی استیار کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر بندے کو خاص طور پر جو مفرور ہے اس کو یہ سہولت تاثر نہیں ہوگی کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ نے حاضر ہے بھائی پاس اسے عدالت میں حاضر ہونا پڑا ہے اسی طرح کسی قسم کی جو فراڈ ہے امپرزونیشن ہے اس کو آوائٹ کرنے کے لیے مختلف اقدامات اس میں رکھے گئے جس میں یہ ہے کہ اس کی بائیو بیٹرک ہوگی اس کا شناختی کاٹ دیکھا جائے گا بیرون ملک اگر کوئی ہے تو وہ صرف صرف پاکستان پیسی میں جا کے اپنے شہدت ریکار کر سکے گئے ان کی اس رپورٹ کو میں اکیلہ بھی کر سکتا تھا اپروف لیکن میں نے لاہور آئی کورٹ کی ایسی کومیٹی کی سامنے رکھتا اور میں لاہور آئی کورٹ کی ایسی کومیٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس رپورٹ کو اور تس سو پیز کو اکثریت رائے سے منظور کیا جس کے بعد پورے پنجاب میں تیس پانچ دوہزار چوبیس کو یہ منظوری ایسی کومیٹی سے اس کا پھر نوٹیفکیشن ہوا اور پورے پنجاب میں ویڈیو لنک کے ذریعے ویڈس ایپ کے ذریعے جتیمی جدید اتجازات ہیں ان کے ذریعے شہدت کی کلمبندی کا رگارڈنگ کا اور دیگر جتنی کا روائی ہے ان کی رگارڈنگ کا رگارڈنگ کی منظوری دیگے آج کا دن پنجاب کے عوام اور پنجاب کی زلعی ادریہ کیلئے تاریخ ہی دیں کیونکہ آج سے بقادہ طور پر یہ جو ای کورٹس ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے شہدت کی کلمبندی کا آج کا آغاز کر دیئے کہیں اس طریقہ کا آرکتہ غیر ضروری ایڈجرمنٹس کو آوائٹ کیا جا سکے گا غیر ضروری مقدموں کے التواق کو آوائٹ کرنے میں مدد ملے گی اور لوگوں کو جلدی اور سستہ انسا مہیہ کرنے میں آسانی بیدا ہوگی آپ نے آج دیکھا کہ آج ایک پارٹی جو گواہ تھے باولپور میں تھے ان کے لیے آنا بھنڈی بھی ممکن نہیں تھا تو انہوں نے وہ جو مقصود جگہ تھی وہاں پہ وہاں پہ جا کے اپنے اس کیس پہ ریگارڈنگ کی اور یہ ساری کا روائی آپ سب کے سامنے آج مکمل کی گئی اس سولت کا اب یہ سولت پورے پنجاب میں آج کی دن سے حاصل ہوگی ہے اس کے علاوہ ہم نے غور کیا میرے میرے ساتھی جد سہبان نہیں کہ اور ہم ایسے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں جس سے مقدمات کے جل اور فوری حال میں ہمیں مدد ملے لوگ جو اپنے دکھوں کو لے کے عدالتوں میں آتے ہیں ان کی دکھوں پر مرم رکھا جا سکے ہیں ان کی زخموں پر ہم نے اس سلسلے میں پوری دنیا کے ترقیفتہ جو ممالک ہے ان کی جوڈیشنل سسٹم کا وہ دیکھا اس کا جائزہ لیا ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے بھائی مزا وکاس صاحب کو سپریم کورٹ نے ایڈی 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 ٹی 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 میں اس کے لیے منتخب کیا انہوں نے اس سسلے میں بہرون ملک جاب کے بھی کانفرنسز اٹینڈ دینے دوسرے ملکوں کے بھی سسٹم کا جائزہ لیا ہماری جو صوبہ پنجاب تھا جیسے مردہ صاحب نے پہلے کہا اگر چاہا ہے الٹرنیٹ ڈسپیوڈ ڈیزولیشن نیکت موجود تھا کانون نے مجھور ہو چکا تھا لیکن میرے علف لینے سے پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے صرف لاہور کی حد تک اس کا اطلاق کی ہوگا صرف لاہور نوٹیفائیڈ تھزلہ لاہور جو الٹرنیٹ ڈسپیوڈ ڈیزولیشن کی وہاں پہ حدالت بقاعدہ فنکس میں تھی صوبہ پنجاب میں اور کسی صوبہ میں یہ حدالت نہیں تھی آپ یہ دیکھیں کہ میں نے گزارش کی صوبہ پنجاب کی حکومت سے کہ اس قانون کا اطلاق پورے صوبہ میں کیا جائے ہر ذلے میں کیا جائے تو اٹھارہ پلائل دوہزار چار کو یہ حکومت پنجاب نے نوٹیفکیشن جاری کیا اور اس کا اطلاق پورے صوبہ پنجاب میں کار دیا گیا آج ہم نے اے ڈی آر کی عدالت کا بھی یہاں پہ تجربات ہی بنیادتے ہیں اس کی پروسیڈنگز دیکھیں افتضا کیا ہے اس میں اگر چاہے جیسے مردر صاحب نے مردر صاحب نے بتایا کہ یقیناً کچھ ابھی قانونی مرحل ہیں جو مزید تاہم اے ڈی آر کی جو عدالت ہے یہ جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا قانون ہے اگر دنیا میں آپ نظر ڈالیں تو برطانیہ میں نوے فیصد دیوانی مقدمات اے ڈی آر کی عدالتوں کو بھیج جاتے ہیں دس فیصد مقدمات عام عدالتوں میں ہو اسی طرح اینڈیا کی ایک ہائی کورڈ کا میرے پاس ہے باقی کا نہیں ہے دیلی کا اس میں بھی کافی بڑی پرسنٹیج ہے جو اے ڈی آر کی عدالتوں کے ذریعے اپنی فیصلے کراتی ہے سنگاپور میں اے ڈی آر کی عدالتوں کے ذریعے فیصلے کا مجموعی تناسل سیونٹی پرسنٹ ہے اے ڈی آر کی عدالت وہ عدالت ہے جہاں پہ سب سے پہلے تو نیوٹرلز مقدم کیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے نیوٹرلز وہ ہوتے ہیں کہ جن کو حکومت نوٹیفائی کرتی ہے عام لوگوں میں بامی مسائلت کے طرح فیصلے کی ان میں جد سہوان بھی شامل ہیں نیوٹرلز میں ان میں علما بھی شامل ہیں ان لوگوں میں وہ علاقے کے معززین بھی جن کے اچھے روپوٹیشن ہو وہ لوگوں کی شامل ہیں دیگر بیروکریٹ ہیں یا باقی جو علاقے کے معاشرے کی مزد ذرکان ہیں وہ شامل ہیں پھر پارٹی سے کہا جاتا ہے وہ چلتی ہیں ان میں بامی رضا مندی سے کہ ہم اس نیوٹرل سے فیصل کرانے جاتے ہیں اس جز صاحب سے آپ نے فیصلہ کرانا چاہتے ہیں وہ پھر ان کے پاس بھیجا جاتا ہے اور اس کے بات جز صاحب دونوں پارٹیز کو سمجھاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے آپ کا حق نہیں بنتا ہے آپ اس میں اپنا پیسہ اور وقت ضائع کریں تو کچھ فائدہ ہوگا یا اگر آپ پیسہ اور وقت نہ لگے تو اس میں زیادہ فائد ہے یہ ساری پروسیوٹنگ اس میں مقاعدہ نیوٹرلز کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے اور لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آپ اپنے مسائل کا حل جلد اور سستا قرار میں باقی ملکوں میں اس سسٹم کے ذریعے مسائل حل ہونے سے عربوں کا روپیہ جو کھلا جاتا ہے وہ بچایا جاتا ہے ہمارے ملک میں ابھی تک ایٹی آر سسٹم کی طرف توجہ نہیں ہے لوگوں میں زیادہ شاید اعتماد رہی ہیں میرے جتنے بھی یوڈیشل آفیسنس یہاں بھی موجود ہیں میں ان سے درخواست کروں گا میرے جتنے مقلا بھائی یہاں بھی موجود ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا جو جو پورے پنجاب میں سن رہا ہے میرے اس تقریر کو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی پارٹیز کو اس بات پر رضی کریں کہ آپ سب کیلئے بہتر ہیں ایٹی آر کے سریح آپ اپنے مسائل کا اپنے مقدموں کا فیصل کریں اس میں ان کا بھی بھلا ہے اس ڈیوڈیشل سسٹم کا اس ملک کا بھی بھلا ہے آج کا دن پنڈی ڈسٹے کے لیے بھی تاریخی دیں کیونکہ ان دونوں کاموں کا آغاز بقاعدہ ان دونوں کاموں کا آغاز ان دونوں سسٹم کو فنکشنل کرنے کے لیے پنڈی کا انتخاب دیا گیا آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ پنڈی کا انتخاب ہم نے کیوں کیا یہ ہماری گوڈ لکھ ہے کہ میرا تعلق جسٹس آلیا نیلو صاحبہ کا تعلق جو ایڈ من جانا جائے جائے آئی ٹی کی اور مرزا بقاہ صاحب کا تعلق جو ایٹی آر ٹاسک فورس سپریم کورٹ کے ممبر ہیں ان کا بھی تعلق پنڈی ٹیویئنس ہے اس کے دعوہ جسٹس آلیا نیلو صاحبہ پنڈی کے انسپیکشن جائے گئے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے اپنے زلے سے ویڈیو لنک والے سسٹم کا آغاز کیا جائے تاکہ اس سسٹم میں اگر آگے کوئی مسائل پیش آئیں تو براہ راست وہ اس کو منیٹر کر رہی ہوں اور مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے تو اس لیے اور اس کے علاوہ میرا اپنے تعلق جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے سارے وکیل بھائیات موجود ہیں ادھر اس فنکشن میں پنڈی بار سے پنڈی بار کا کردار اس کی تاریخ بڑی درکشہ تاریخ ہے اور اس کا بھی کرس تھا میرے اوپر تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پنڈی کا انتخاب کیا ان فنکشنز کو شروع کرنے میں لیے میں اس میں یہ بات بلکل نہیں کہوں گا کہ ہم کو متصف ہیں پورے پنجاب کا پورے پاکستان کا ہر ظلہ ہر تحصیل ہمارے لئے قابل اعترام ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ میں نے وہ دیگر جو وجہات بتائیں ہیں ملزا بھگا صاحب کی حوالے سے جسٹس ملزا بھگا صاحب کی حوالے سے اور جسٹس پالوینی لمسا بکارا ان دونوں کی ان پورانچ کے سسرے میں بڑی انتھا کشش ہیں اور انہوں نے دن رات میند کر کے اس ان پوران کو پنجاب میں جسٹک کی صدق پر انٹروڈوس کرنے کیلئے اپنا خون اور پسینہ اس میں لگایا تو یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے ہم نے پنڈی کا استعمال کیا انتخاب کیا ہے کہ ادھا سے ان پورانوں کو شروع کیا جائے یہ جو دو اقدامات تھے مقدمات کی جلدی فیصلے کیلئے اس کے علاوہ میں نے اور میرے رفقہ ساتھیوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک شکایت یہ بھی ہاتی ہے کہ ہمارے جج سابان ہیں وہ وقت پہ عدالتوں میں نہیں بیٹھتے ہمارے جسٹک جوڈیشری کی بہت بڑی اکسری ہے بڑے آنسٹ بڑے پنچوں بڑے اپ رائٹ ججو بھی مشتمل ہیں لیکن پرفیکٹ عدالہ کی ذات ہے کمیاں کتاں ہی ہمیشہ رہتے ہیں ہم نے سوچا کہ اگر وقت پہ جج سابان آئیں اپنی عدالتوں کو کام شروع کریں تو اس میں بھی کیسز کی ڈسپوزر میں خاطر خواب اضاف ہو سکتا ہے اس کے لئے ہم نے بائیومیٹرک سسٹم کا آواز پوری پنجاب میں کیا اب ہر جج سابان آ کے پہلے اپنے روٹے کے دریئے بائیومیٹرک کرائے گی جس سے پتہ چلے گا وہ کس وقت آئے گا اور جاتے وقت بھی بائیومیٹرک کروا کے جائے گا پتہ چلے گا کس وقت میں چھوٹی گی ان چیزوں کے علاوہ ہم نے مقاعدہ سرپرائز وزٹ بھی کیے اور وہ جج سابان جو لیٹ آتے تھے ان کے خلاف بقیادہ انکواریوں کا آغاز کر دیا گیا اس چیز کے ساتھ ساتھ ایک اور اپنے میں یہ گزارش کروں اپنے گروان میں بھی ہمیں چھانکنا ہوگا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آدھ ہو جاتے ہیں جات سہر ہوگا ہر ایک نہیں میں پھر ریپیوٹ کروں گا ہمارے جسٹک جوڈیشری ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بے اور پورے دنیا میں اس کی جو پرفارمس ہے وہ آپ چیک کریں وہ پوری دنیا سے بہتر آپ کو نظر آئیں چند کالی بھیڑے ہر معاشرے میں موجود ہوتی ہیں ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمتے لیکن کچھ شکایت یہ بھی آتی تھی کہ جیسا وان جو کچھ ہیں وہ آکے اپنی عدالتوں میں نہیں بیٹھتے وہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے کرتے ہیں باقی کا پوریٹر صاحب کیا آ رہے ہیں اور پھر جاگے چائپی گپ شپ لگائی آگے پیچھے تو اس چیز پہ بھی نظر رکھنے کے لئے ہیں ہم نے جتنے کیمرے تھے عدالتوں کے اندر فنکشنل کی اور اس کا لنک آئے کوڈ میں متعلقہ ریجسٹار کو دے دیا گیا اور اس کا لنک متعلقہ انسپیکشن جنج کو دے دیا گیا اس سے اس لئے میں جسٹس پس آرگین علم صاحبہ کا بہت بڑھا کرتا ہے اور اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ کس عدالت میں کونسا جید صاحبان نہیں بیٹھا ہوا اور اگر ایسی کی بات نظر ہے وہ بھی ہم نے نوٹس لیے اور ان کے خلاف بھی انکواریوں کا آغاس کی ان اقتماد سے ہمیں خاطر خواب مصبت نتائج کی میرے جو میں نے آپ کو جو اشاندی کی ہے جو کمیاں کتائی ہیں جو ریجنسی ڈلے کی ان کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ مقدمات میں ڈلے کی وہ مقلا کی اڈالے تھے آج میرے پنڈی بار کے بہت سارے وکیل بھائی یہاں پہ موجود ہیں لیکن میں پنجاب کے وکیلوں کو یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ اڈال کلچر اور اداتوں کی طالع بنگی کلچر کو ختم کر رہے ہیں ان پروفیشنل وکیلوں نے یوڈیشٹی کا بہت ساتھ بیا اور آج یہ اڈال کلچر پورے بنجاب سے ختم ہو چکا ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ لاہور میں جو صوبائی دارالحکومت ہے میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے آج پھر ریپیوٹ کر رہا ہوں میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے اس صوبائی دارالحکومت میں 73 ڈیس کی عدال رہی تالہ بندی رہی عدالتوں میں جانے پہ پپندی رہی اور اور اکثر تاریخوں پہ پریزن وینس کو بھی نہیں جانے کیا جاتا وہاں پہ اگر کسی کی بیل پوسترس بیل تھی وہ بھی بندہ اندر کسی کی پری ایرسٹ بیل تھی اس کے لیے بھی کوئی مدعوہ نہیں ہے کسی نے ایویس پٹیشن دار کر رہی تھی کوئی غیر قانونی حراسط میں تھا تو وہ بھی غیر قانونی حراسط میں پڑا ہوا تھا کسی نے سٹے لینا تھا اس کی پروپٹی بھی قبضہ ہو رہا تھا اس کے لیے بھی کوئی ریلیف نہیں ہے میں نے چیف جسٹس قودہ سو بھلنا آٹھ مات دو ہزار چوبیس کو اور نو مات دو ہزار چوبیس کو فل کور میٹنگ پر مجھے خوش ہی ہے کہ اس میں تمام جیت سابان نے یونانی مسلی یہ فیصلہ کیا یہ میری بین اور بھائی اس میں موجود تھے اس میٹنگ میں فل کور میٹنگ میں یہ یونانی مسلی فیصلہ کیا کہ ہم اسے دال کر ضرور کو بزیر پرداشت نہیں کریں شروع میں اس فل کور میٹنگ کے ہم پراپرلی اس کو انٹیمیٹ نہیں کر سکتے پوری ڈسٹک جوڈیشی کو کیونکہ اس کے قانونی لوازمات پوری کرنے ہوتے ہیں وہ میٹنگ کے بعد اس کی منٹس بننے ہوتے ہیں وہ منٹس میرے پاس آتے ہیں میں دیکھتا ہوں اس کو بیٹ کرتا ہوں اس میں کوئی پریکشن ہو کرتا ہوں اور پھر وہ تمام جیت سابان کے پاس چاہے وہ بھاولپور میں ہو چاہے وہ راولپنڈی میں ہو ملتان میں ہو یا لاور میں ہو باری باری جاتے ہیں وہ منٹ سائن ہونے کے لیے تو اس میں نیچرلی کوئی ٹائم ڈگ جاتا ہے اس کا فل کورٹ مٹنگ کے فیصلے کی ادلاع کرنے کے لیے ہامنے ہائی کورٹ نے تیرہ مہی سن دوہزار چوبیس کو پورے پنجاب کی جڑیشی کو سرکل جاری کیا اور ہم نے انہیں بتایا کہ فل کورٹ فیصلے کی روشنی میں اب ہردال پہ ہم اس کو کسی کال کوانورنگ کریں گے کیونکہ اس سے لوگوں کے دکھوں میں ان کی تکالیف میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے ہم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر ہردال کی کال ہو یا نہ ہو آپ نے قانون کی مطابق پروسیڈ کرنا ہے تمام ڈیوڈیشن آفیسز نے اور کسی کی ساتھ میں انصاف ہی نہیں کرنے اور میرڈ کے اوپر جس کا کیس بنتا ہے جب ودیل صاحب آئے نہ آئے ان کی مرضی آپ پر اسی اٹھ کریں لیکن اس سرکار کے نتائج حیران کنڈ رہے مجھ سے پہلے جوڈیشنی کی طرف سے بھی داری بان کر دی جاتی ہے مجھے بہت سرے مقلع جو پروفیشنل مقلع ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ داری کیوں بان کرتے ہیں میں نے بھی سوچا یہ آئینی حق ہے ہر پاکستان کے شہری کا کہ وہ عدالت کا سارا لے قانون کا سارا لے اپنے اگروں کی پروٹیکشن کے لیے اور ہم کس لیے داری بان کر کے اس کے اس حق سے نروں کر دیتے ہیں تو ہم نے داری بھی کھول دیا اور پنجاب کے پروفیشنل مقلع نے کمال کر دیا کہ جس دن ہردال ہوتی ہے نہ صرف وہ اور پور تعمل کرتے ہیں جوڈیشنی کے ساتھ بلکہ اپیش ہو کے ہردال والا دن عام دنوں سے زیادہ ڈسپوزن ہوتی ہے اس لیے پنجاب کے تمام مقلع مبارک بات کی مستحق ہے کہ انہوں نے پنجاب میں ہردال کلچر کو تالہ بندی کی کلچر کو دفع اندار دیا میں اکیس سال اکیس سال وقالت کے چھو بے سے ممسلے چکا میرا گھار یہاں سے پانچ منٹ کی مساوط پر ہے آج آپ بھی آج بھی اگر آپ جائیں میرے گھار تو میرے گھار کے بار ملک شہداد ہے جسٹس کے نام کی تختی نہیں لگوا لیا آج بھی تیرہ سال ہوگے مجھے جج بنے ہوئے میں نے وہاں جسٹس کے نام کی تختی نہیں لگوا لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وکیلوں سے مجھے پیار ہے میں نے ساری زندگی جو وقالت میں گذاری میں وکیلوں سے ووٹ دینے کے لیے پوری پنج دبیان میں جاتا تھا بعد میں جب وقلہ تحریک چلی تو پوری پاکستان میں جانے کا اتفاق تو وکیلوں سے ملنے کا اتفاق اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ نوے فیصد پاکستان کے وقلہ بہت اچھے لوگ بہت اچھے انسان ہیں اور آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی آپ لوگ اچھے ہیں آپ نے کسی ایسی اردال کی کال پر رسپانس نہیں کیا اس کو ریجیکٹ کیا ہے جو غیر ضروری طور پر دی گئی ہیں اور آج ہمیں اس اردال کلچے کو ختم کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور مدد سے بڑی بہت بڑی کامیابی حاصل ہی ہے اس بات کا ثبوت کی پنجاب میں اردال کلچر فتم ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ تیرہ مہی سن دو ازار چوبیس کو جب یہ کلچر یہ سرکلر ہم نے جاری کیا کہ ہم ہنر رہے کریں گے سرسال کی کالوں کو تالہ بندی کو تو تیرہ مہی سن دو ازار چوبیس سے لے کے ابھی تین چار دن پہلے میں نے جو ڈٹا لیا آٹھ جون سن دو ازار چوبیس تار صوبہ پنجاب کی ڈسٹک جوڈیشنی میں دو لاکھ نانانوے ازار وان ایٹی سیون کیسز دائر ہوئے ہیں جبکہ فصل ہونے والے کیسز کی تدار تین لاکھ اکتالیس ازار فائیو ایٹی فائیو تھی اس طرح تقریبا ساڑھے بیالیس ازار کیسز کی پنڈنسی کام ہوئی ہیں میں ایک بات پھر کہوں گا بقالت کا شعبہ انتہائی قابل اترام شعبہ وکیل کا یہ کام نہیں کہ وہ غیر ضروری طور پر جا کے عدالتوں کو تالہ لگائے اگر کچھ شکایت ہے تو ہمیں بتائیں میں نے پہلے بھی انتہائی مدبانہ طریقے سے ایک گزارش کیا ہے کہ ہم سب کے دل میں وگینوں کا بڑا اترام ہے لیکن جقیناً کچھ ساتھ سے یہ ناصر ہوتے ہیں ان کیلئے میرے پیغام ہیں کہ اگر تالہ آگانے کا شوق ہے تو آپ ہمیں ترخواست دیں وغالت چھوڑ دیں ہم بہتر آپ کو برتی کریں گے جس نے ٹڈیڈی شریع میں اور شاک شاک کو آپ چابیاں لے کے تالہ لگاتے دیں یہ وکیل کا کام نہیں کہ وہ آگے تالہ لگائے عدالتوں کے اور لڑیاں کریں اور جنگ کریں میں ملک کے دنیا کے مختلف ملکوں میں کیا ہوں امریکہ کیا ہوں سنگاپور کے ہوں لڑن کے ہوں یوکے میں دو ملکوں میں میں نے کانفرنسز اٹینڈ کی اور یوکے میں میں نے کانفرنس اٹینڈ نے کی بسے وہاں بھی جوڈیشل سسٹم دیکھنے کے لئے کیا ہے جب میں نے وہاں سے سوال کیا لوکل وقلا سے بھی اور جوڈیشل آفیس سے سے کہ آیا یہاں پہ اڑڈالیں ہوتی ہیں وقیروں میں تو ان کا میرا سوال سمجھیں گا کہ وقیر بھی اڑڈال کرتے ہیں گو تو دس دفعہ ان سے پوچھا پھر انہیں سوال سمجھنا ہے پھر بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا انہیں کہا کہ یہاں پہ کوئی اصلا کنسٹ نہیں ہے کہ وقیر یہاں پہ اڑڈال کرتے ہیں اسی لئے میں بار بار کہتا ہوں مقالت کا شعبہ انتائی قابل اترام شعبہ ہے آپ نے اپنا جو کردار ہے اس سے ثابت کرنا ہے کہ واقعی قابل اترام شعبہ ہے اور اس سے یہ بالکل معاشرے میں امید نہ جائے کہ یہ مقالت کا شعبہ کسی سٹریٹ گینٹس ہیں ٹائم لوگوں کے شعبہ آخر میں یہ تمام گزارشات کرنے کے بعد میں ایک اور اس ملک کو ترپیش ایک اہم مسئلہ کی طرف بھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا اگر چاہ ہے یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں تیرے بیعث ہے لیکن وہ مسئلہ جوڈیشنی میں اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیرنس ہے اس کا یہ مسئلہ اس ملک کو بدقسمت ہی ہے کہ مولوی تمیز و دین کی کیس سے شروع ہوا اور آج تاکہ جاری و ساری ہے ہمیں خطوط آتے ہیں ہمارے پاس کمپلینٹس آتی ہیں ہمارے پاس اوروں کمپلینٹس آتی ہیں کہ جوڈیشنی میں انٹرفیرنس کی جا رہے ہیں جس میں مختلف ادارے نام دینا مناسب ہیں ملویس ہیں لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے جوڈیشنی بغیر کسی ڈر خوف اور لالج کے اپنے فراہ سر انجام دے رہے ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے میں نے دو تین دن پہلے جب ایک جج صاحب کا اس بارے میں کمپلینٹ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام واقعات جو ہم کے ساتھ پیش آئے ان کو بیان کرنے کے بعد آخر میں لکھا کہ میں ان میں سے کسی بھی اقدام سے خوفزدہ نہیں ہوں میں یہ صرف آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں ان تمام اقدامات کے بعد جو چاہے مجھے کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے میری ان سے فون سے بھی بہا دیں تو انہوں نے کہا کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو میں اس کیلئے تیار ہوں لیکن میں کسی کی ساتھ میں انصافی نہیں کروں گا مجھے اس بات کی انتائی خوش لی ان کے ان الفاظ سے میرا خون لیڑ کے وہ پڑ گیا مجھے فکر ہے آپ نے ڈسٹک دلیش لی اب واقعی بھی ایسے یقین کچھ کمپلینٹس آئی ہیں ہمارے پاس بہت ساری ایسی کمپلینٹس ہیں جو لوگ رٹن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی کالا ہم سے ثبوت مانگا جائے کہ ان کو اس پر ثابت کرنا مشکل ہوگا ہے لیکن مجھے خوش ہی اس بات کیا کہ ہماری ڈسٹک دلیش لی بغیر کسی ڈر خوف اور لالج کے کسی بلیک میلنگ پر آئے بغیر اپنے افرائز سار انجام دے رہی ہے اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لئے ایچوز کیا ہے جب آپ یہ کام بغیر کسی ڈر خوف اور لالج کے سر انجام دیں گے اور صرف آسمان والے خدا بکوں اپنے دل میں رکھیں تو یہ بھی یقین ساتھ رکھیں کہ اس آسمان والے خدا کی مدد اور رنمائی آپ کو حصل ہو یہ ہو نہیں سکتا وقتی پریشانیاں ضرور آتی ہیں لیکن آپ نے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو فیس کرنا ان کی کسی بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا کسی قسم کی قربانیت دیرنے پڑے اس سے دروگ نہیں کر رہا آپ نے اور یہی سپیرٹ ہونے ہی چاہیے اس لیے میں اپنے جسٹک جوڈیشی پر فخر محسوس کرتا مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرکفیرنس ہے جوڈیشی کے ہیں یہ بہت جلد اس کا بتاؤں گا یہ بات میں اس فجر سے کر رہا ہوں کہ نہ صرف یہ بات میرے ایمان کا حصہ ہے بلکہ اس میں میرے تجربہ بھی شامل ہے میں سن 2007 میں اس عظیم راول پنڈی بار کا مہم رہا تھا مجھے آپ لوگوں نے ہائی کورٹ بار کا انتخاب پہلے دو ہزار چار میں کیا میرا پھر دو ہزار نو میں مجھے صدر بنایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ افتخار محمد چوڈی صاحبہ کے اقلے انسان تھے جو انہوں نے ایک فوجی ڈیٹیٹر کھلا اپنے جدو جاید کا آغاز کیا وہ تیرہ مارچ سن 2007 کو اکیلے اپنے گاسے میں کیا ان کے ساتھ گنگر کوئی بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں کی اکثریت یہ کہتی تھی کہ بھائی پاکستان کی یہ ہسٹری ہے کہ یہاں سے ایک دفعہ جج کھر چلا جائے واپس نہیں آتا آپ کے اس کامیں پڑھیں گے لیکن یہ کریڈٹ راول پرنڈی بار کے ان کا جور نیڈر ویباق وقیلوں کو جاتا ہے جنہوں نے اپنے قدم پیچھے نہیں لٹا اسی طرح اس کے کریڈٹ پورے پاکستان کے وقیلوں کو پورے پاکستان کی عوان کو جاتا ہے اور آپ اس کے سمراد دیکھیں کہ اس تحریک کے بعد نہ صرف یہ ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے افتخار محمد چوزی صاحب کو ان کے تمام ساتھی جد سابان کو رسٹور کیا ایک ناممکن کو ممکن کا دکھایا بلکہ آج ہم اس پاکستان میں اس ملک میں سیول گورنمنٹ کے سب سے لمحے دور میں سے گزر رہے ہیں پہلا سب سے لمحے دور سیول گورنمنٹ کا جب پاکستان بلہ بنا چودہ اغسط 1947 کو اس کے بعد آٹھ اکتوبر 1958 تک رہا ہے آپ پاکستان کی اس کی اٹھا کے دیکھیں آٹھ اکتوبر 1958 کے بعد کبھی سیول گورنمنٹ کا اتنا لمحے دور نہیں رہا وہ گیرہ سال ہو جو کچھ مینے ایک مینہ ہے کچھ ہفتے آج اپنے اس تحریک کی وجہ سے آپ نے اس ٹرگل کی وجہ سے مرش اللہ کا راستہ ہمیشہ کیلئے بان کر دیو اس ملک کو مرش اللہ کی لعنت سے جان آپ نے چڑھوائی اور آج ہم سیول گورنمنٹ کے سمرات سے چاہے وہ جیسی بھی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی بھی وہ اس طرح کی آزاد گورنمنٹ ہیں نہیں ہے میں اس پر تفسر نہیں کرتا لیکن کم از کم مرش اللہ کے اس دانت سے آپ کو آزادی دیں اسی لئے میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہماری جوڈیشی جو آج سٹرگل کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے جان چڑھانے کی اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس سے جان چڑھانے کی اس کا مقابلہ ہم سب میں دریوی سے کر رہے ہیں جرہ سے کرنا ہے بغیر کسی خوف نہ کر رہے ہیں اس ایمان کے ساتھ کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ انٹرفیرنس جلد ختم ہو کے رہے ہیں میں آپ سب کے لئے دواں گو ہوں اور اس موقع پہ میں اپنے سارے پاکستان کی وقیل بھائیوں کا بھی مشکور ہوں مجھے جو تین مینے کا ایک عرصہ ملا میں اس کے لئے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں بطور چیف رسل اللہ رہی کو اپنے فراہ سارے انجام دینے کا اور اس سلسلے میں مجھے اپنے تمام ہائی کورڈ کے بھائیوں کی ساتھی جہد سبان کی بہن کی برپور امائے کا حاصل رہے ہیں ہماری یونٹی لے یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے اور میں یہ اپنے تمام وقیل بھائی جو پورے پاکستان کے ہیں خاص طور پنجاب کے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس ملک میں بہتری لانے کیلئے اس معاشرے میں بہتری لانے کیلئے وہ ہمارے ساتھ تاؤں ہوگا اسی طرح ہمارے میڈیا کے لوگ جہاں میں موجود ہیں ہمارے پارلیمنٹیریوں ہیں جو ساستدان ہیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس ملک میں بہتری لانے کیلئے اپنا امنا کردار ادا کریں یہ تمام وقتیں ٹیمپریری چیزیں ہوتیں یہاں نہیں جانے چیزیں ہوتیں یہاں جہاں ہم پہتر ہیں کلنگ ہوتیں لیکن جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس وقت میں آپ اپنا اپنا کردار ادا کریں اس ملک میں اس معاشوے میں جس ساتھ سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی اگر آپ تبدیلیں لے آئے تو اس کا عجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا ہم تو اس میں آپ کو کیا عجر دے سکتے ہیں تو انہی معروضات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حمی و ناصر ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت سے رہا نبائی سے روش ناش فرمائیں آپ سب کو بہت شکریہ محفل میں آنے کا ایک دعا پھر آپ سب کو میں مشکور ہوں بہت بہت محبانی ہوں آپ سب کو شکریہ آپ سب کو معروضJesus موسیقی